فخر آدم و غنی آدم طالب و مطلوب دانہ و مجور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے لئے اس خالق کائنات کا بے حد شکر ہے کہ جو خود تو پردے میں رہا اور خود کو دکھانے کے لئے لوگوں کے سامنے تصویر محمد کر دی اللہ دلالہ قدوس کا شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں وہ دن عطا فرمایا جس کے بارے میں میرے اور آپ کے قریماتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیانتی ہے الجمعہ سید الایام جمعہ ہے وہ باقی دنوں کا سردار ہے بہت ساری فضیلتیں اس دن کی باقی دنوں میں حضور کی ذات پر اگر آپ درود پڑھیں گے تو وہ درود آپ کا حضور تک پہنچایا جائے گا کیونکہ وہ سنتے بھی نہیں لیکن چونے والدین اگر آپ حضور کی ذات پر درود پڑھیں گے اور حضور اپنے امتی کا پڑھا ہوا رود کو سمار کرنا دے محبت رسول کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشت بزار کروں گا اللہ جلال کردوس ہمیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے محبت ایک ایسا عنوان ہے کہ جب یہ کسی کے لبوں پر لفظ محبت آ جاتا ہے تو روح تک کی پیاس پر ہے وہ مجھتی محبت ایک ایسا داعیہ ہے جو کسی کے لیے بے تابعہ پاکی کوئی بھی دل محبت سے خالی نہیں جب سینے کے اندر دل ہے تو اس دل کے اندر کوئی نہ کوئی دل بھر بھی ضرور ہوگا پھر کسی کا انطلاع بھی ہوگی کسی سے پھلنے کی تڑپ بھی ہوگی اور کسی کو دیکھنے کے جذبات بھی اس دل کے اندر ہوگی تو محبت جو ہے وہ اس دل کا زیور جو کہہ لیے گئے یہ بے تابعہ اس دل کا جمال ہے حضرت امام اکبار رحمت اللہ علیہ وسلم کہ قید میں پہنچا تو حاصل مجھے آزادی ہوئی قید میں پہنچا تو حاصل مجھے آزادی ہوئی دل کے لٹنے سے اس گھر کی آبادی ہوئی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اگر ہٹنی ہے تو برباد ہوگا لیکن دل اگر کسی صحیح جگہ پر اچھی جگہ پر لکے تو آباد ہو جاتا حرصہ لٹتی ہے برباد ہو جاتی ہے لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ لٹتا ہے تو یہ آباد ہو جاتا ہے تو یہ بات تیہ ہے کہ جس دل کے اندر کس سینے کے اندر دل ہے اور کھڑکتا ہے اس دل میں کوئی نہ کوئی دل بر بھی ضرور ہوگی اب محبت جو ہے یہ فطرت میں بھی شامل ہے ہمارے دل کے اندر کسی کے لئے محبت اس لئے اگر ہو کہ ہم پر اس شخص کا ماضی میں کوئی احسان کی کسی نے ہم پر ماضی میں کوئی احسان کی ہم اس بجا سے اسے محبت کرتے ہیں تو پھر اگر محبت کا یہی دعیہ رکھ لیا جائے کہ کسی سے محبت صرف اس بجا سے کی جائے کہ ماضی میں اس نے ہمارے اوپر احسان کیا تو پھر چلتے ہیں چودہ سنیاں پیچھے کہ غانے سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر سخت محبت کے رفی حبری امتی جس نے کہا وہ محبت اس سے کیوں نہ کرتے ہیں یا کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی شخص برے وقت میں مشکل وقت میں ہمارے کام آیا تو پھر بتائیں مشکل وقت نظام سے بھی بڑھتا کہ مشکل وقت سب سے بندہ مومن کے لیے مشکل وقت ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے تو اگر کسی سے محبت ہمیں اس لیے ہوا جائے کہ ہمارے اوپر اس کا کوئی احسان ہے تو پھر آونا دور سے محبت لکھ دیتے ہیں کیوں کہ ہمارا جو یہ موجود ہے یہ بھی ان کا محتاج ہے اگر وہ جربہ گرم نہ ہوتے تو اس کائنات کو خلر میں وجود کی نامی اللہ جلالہ قدوس اس کائنات کو تخلیق ہی نہ فرماتا اگر وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبہ وہ نہ بنایا نہ ہوتا حضرت علامہ ایک بار حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بولے یہ پھول تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں چمن دہر میں کلیوں کا تبصم بھی نہ ہو نہ ہو یہ ساکھی تو پھر میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو بجم توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا اس آدھا اسی نام سے ہے لنگز ہس کی تبش آمادہ اسی نام سے ہے کسی سے محبت اگر اس لیے کی لئی ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے یا کسی سے محبت کی لئی ہے کہ اس نے آپ کے عمر کو یہ احسان کیا ہے تو پھر پیدا ہوتے ہیں کس کی زمان پر ایداری گوا رب بھی حبلی گماتی حضرت فضل علیہ السلام کو قبر کے اندر اتحرات بات میں کہا رہا تھا کہ محبت اگر اس لیے کی جائے کہ ماضی میں اس نے ہمارے سام کیا حضور علیہ السلام جب آپ دنیا میں تشریف کی آئے تک بھی آپ کی زمان کے اوپر جاری ترب حبل امہ دی تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی کو پڑھاتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 سلم کے چہرہ انبر سے کبر کے انبر کپڑا ہدا کر دیکھا حضور کے لب رماری فرن عجوبش میں حرکت کر رہے تھے میرے دل میں مزید کیا پیدا ہوا کہ اس وقت حضور کہ حضور کیا مار رہے قریب ہو کر میرے کانوں نے حضور فرما رہے ہیں رب حبل امت سبحان اللہ سبحان اگر محبت کا دائیہ یہ رکھ دیا گئے کہ جو آپ کا محبوب ہے بڑی شان والا ہے بڑی کمال والا حضور کیا حضور سے بڑھ کر کسی کی شان ہو سکتی کیا حضور سے بڑھ کر کسی کا کمال ہو سکتا ہے حضور اللہ حضرت امام احمد رضا خان فادر ورحم رحم اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ خیرم سے کہہ دو کہ سر چھکارے گمان سے گزرے گزر جبارے جب خود بڑے ہیں چہت پر آلے وہ کیا بتائے کدھر کے تھے سراغ این و مطا کہاں تھا نیشان کیف ایلا کہاں نا کوئی راہی نا سند کے منزل نہ رکھ لیتے کمان امام کے چھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے کوئی حد ہے انہ کے قروج کی بلہ من کنا بکنا بی اگر محبت اس لیے کسی سے کیا ہے کہ وہ بڑے شان والا ہے بڑے کمان والا ہے تو پھر آلہ حضور نمیر رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے خبر کرتے ہیں کہ جیت سے میرے رات نے بھی محبت کی میرے حضور اگر رات پہ جا تے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر چاہ روٹے ہیں اللہ فرماتا یا اجوہ المزم جس قریم علیہ صلی اللہ قرال محبت کا اظہار اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اس سے آگے چاہئے ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں اس لئے رب محبت کرتا اللہ فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرد محبت کمان محبت ہے میرے رب کی محبوب علیہ سلام کے ساتھ کریم علیہ سلام کے ساتھ یہ کمان محبت اکران اٹھا کر دیکھئے اللہ فرماتا ہے کہ استغفر لہم اللہ تستغفر لہم آپ ان کے لئے مخشش کی دعا کریں اور لہ تستغفر لہم یا نہ کریں فلن یا کفر ان لاغ لہم اے محبوب ان کو اللہ نہیں بخش لے گا اللہ تیرا محبوب ان کے لئے دعا کر رہا ہے پھر بھی نہیں بخش لے اللہ نے فرما یا ذالکہ بئنہ قفر باللہ ورسول اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر بتایا کہ میں اس لئے ان کو نئے بخش لگا اے محبوب آپ ان کے لئے دعا بخش کریں یاد کریں سب عین مردہ ستر مردہ اگر آپ ان کے لئے دعا کریں گے فلن یا قفر اللہ لگ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کی وا تب محبوب کا اظہار اللہ اپنے محبوب سے ایسے بھی فرماتا ہے محمد الرسول اللہ قرآن کریم کے اندر پھر جو محمد الرسول اللہ کی ساتھ ہے اگر محبت کا رائیہ عروج اور کمال ہی ہے تو پھر کریم آقا دنیا کے اندر جتنے بھی کمال آق ہیں وہ مصطفی علیہ السلام کے نالین کی خواہ کو بھی نہیں چھو سکتے بھرک قرآن دے کھول سائے تیری شان جا نہ کوئی ہور نکھا تیری شان دا کرے مقابلہ دیڑا انہوں آشقا اصری چور نکھا کوئی نور آکھے کوئی بسر آکھے کوئی نور آکھے کوئی بسر آکھے پہلدا رات دینے اہو شون بٹھا نارے تک بھی نارے اکرہ رسال نارے رسال نارے حیدری نارے موسیٰ محبت تر آئیہ یہ ہو کہ وہ بڑے شان والا ہے بڑے کمار والا ہے رسائے موسیٰ کہتا ہے کہ ڈٹھے برد قرآن دے کھول سارے تیری شان دیا نہ کوئی اور دیتا تیری شان دا کرے مقابلہ دیڑا انہوں آشقا اصری جور دیتا کوئی نور آکھے کوئی پسکر آکھے ویڈا رات دنے اے ہو شور دیتا اللہ والا مر مقابلتی تو ساہور دیتا اور تم نے مقا کے اندر حضرت حلید مار سادیہ کی پکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا مراج شب حضرت جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ والا مقابلتی تو ساہور مٹھا آسان مٹھا اگر کسی سے محبت صرف اس لیے کہ وہ خوبصورت بڑھا وہ سونا بڑھا ہے تو پھر اس کے لیے بھی حمل تحرید مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ جانا چاہیے روڑ کے اوپر چلتے ہوئے اکثر دیکھتے ہیں کاریوں کے اوپر گاڑیوں کے پیچھے اکثر جولے لکھے ہوتے ہیں کوئی کچھ لکھتا ہے کئی لوگ یہ لکھتے ہے کہ جس سنم بے وفا اب وہ ایسا عشق ہوتا ہے کہ جس نے انتہائی سلت اتھانے کے بعد تقریف اتھانے کے بعد اپنے جذبات کا اتھار یوں کیا ہوتا ہے سنم بے وفا کیونکہ اس کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہوتی اب اس میں خلطی اس سنم کی نہیں ہے جس نے اس سنم کے ساتھ محبت کی حضر کی اصل میں اس کی ہے کہ وہ محبوب اس کا ایسا تھا کہ جس نے اس کے جذبات کی قدر میں کی اور اس کا دل توڑ دیا اگر کسی سے محبت کرنی ہے کہ بازی میں اس ان کیا تو پھر حضور سے محبت کبھی بڑے گی اگر کسی سے محبت بس یہ کرنی ہے کہ اس نے مستقبل میں ہمارے اوپر احسان کرنا ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جب قبر کی اندھیری راق ہوگی وہاں پر سیوائی فرطی کے ہمارے قفل کے اور کچھ نہ ہوگا وہاں پر بھی جب دنیا میں مصطفا چان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفا کی رات پر دروس پڑنے گارے ہوں گے ان کے اور حضور کے روزہ اندھر کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں گے وہ سب احراد کیے جائیں اور وہ شبیہ کے سریعے اگر محبہ کی شریعت کی جائے کسی کے ساتھ میں مستقبل میں اس نے کام آنا ہے تو حضر آؤ نظر آؤ نظر چلتے ہمیں آنے محشل کے اس نقشے کی طرف حضور نے فرمایا کہ میرے لیے ایک مقام کرر کیا کہہ گا میں تک جنت میں نہ جاؤ نہ جاؤ اپنے آخری عمدی کو جہنم سے نکال کر جنت بنا لے جاؤ حضور اپنے عمدی کو ہاتھ پاہ پکڑ پکڑ کر جنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں اور بل سراغ کس کے اوپر ہر انسان کو خزرنا ہے اس کے اوپر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 جانے رکھے سدرہ پر جبرائیل علیہ سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام جان تو میرے پر جنتے میں تو حضور میں فرمائے کہ جبرائیل کوئی ایسی خواہش تیرے دل کی اندر جو رہ گئی ہو میں جراب سے جا کر عرض بھروں تو جبرائیل علیہ سلام بز کرتے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام میری اور تو کوئی خواہش نہیں ہے آہا میں اتنی گزار شروع کرتا ہوں کہ برود خیانت جب آپ کی امت پل سلام کے اوپر سے گزرنے لگے جو کہ بار سے زیادہ باری اور تلوار سے جیدہ ایک راستہ ہو اس پل کے اوپر میں اپنے نورانی پر بچھار بچھار اور کی امت سلام کی سلام جائے حضرات اگر محمد کا دائیہ یہ ہو کہ مستقفی جو اس نے کام آنا ہے تو پھر پل سلام کے اوپر جب ہم گزر رہے ہوگے تو سامنے حضور محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے ہم بہت کرتے ہیں لیکن حضرات یہ محبت ہم سے کچھ مانتی ہے محبت تب ہی محبت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے اگر اس وہ آپ نے مان لیا ہے تو اس کی بھی مان لی دنیا کے اندر انسان کی زندگی میں جس جس زندگی کے حوالے سے زندگی کے بھار پر اگر آپ اپری زندگی کو گزار کے لیے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی زندگی کو مصف نہ کر چلیں لو خدا کی عصد کی قسم ہمارے زندگی سے ہنڈرڈ پرسنٹ سو مصفی سے ہم مشکلات ہو جائیں مصفی نے حمسائی کے بارے میں فرمایا کہ عبر عیس علیہ مجھے حمسائی کے بارے میں اتنی تاقیب کرتے رہے کہ مجھے یہ گمار پھین لگا کہ کہ حمسائی کو غراسل میں حصدار نہ دیر ہوتے کریم آکار صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہم محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کا ایک تقاضی یہ بھی ہے لوگوں نماز کو میری آنکھوں کی پھٹ کر بنایا ہے اور ہاں اگر ہم تعبیٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہم حضور کو بھی مانے اور حضور کی بھی مانی اللہ جل حدوث کی بار دعا ہے ہمارا خانہ قبول و حضور فرمائے و آخر دعوانا الحمد للسلہ بالعالمين